ملیں گے یا شہر نہ ہوتا وہ دوسروں کے نکاح میں دے دی جائیں گی السلام علیکم میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا نام ہے محمد بارمی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جنت میں موت نہیں ہوں گی تو جنت کی زندگی کب تک ہوں گی بھائی نے ایک سوال کہا کہ میں نے کہا کہ جنت میں جو ہے موت نہیں ہوں گی تو جنت کی زندگی کب تک چلیں گی تو یاد رکھئے جنت کی زندگی کی تعلق سے جو بات آتی ہو یہ ہے کہ آپ سے نے فرمایا یہ ترمیزی کے روایت ہے جہنمی اور جنتیوں کے ایک آواز لگائے جائیں گی اور جنت اور جہنم کی بیچ میں ایک چت قبرہ بکرہ لائے جائیں گا اور اس چت قبر بکرہ کو لائے جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ موت ہے یہ موت ہے اور فرشتہ اس کو ایک زباہ کر دیں گا جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بہت روائیں گے چونکہ اب انہیں دونوں کو پتا چل گیا یہ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے اور یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے تو موت ختل کر دی جائیں گی موت کو موت دے دی جائیں گی اور ختم کر دیا جائیں گا اور یہ ایک ایسی لا تعداد بطلب ہم اس کو اماجن نہیں کر سکتے ہماری اخلے اس کو سمجھ نہیں سکتے دنیا کے بہت سارے موٹے حضام کو سمجھتے نہیں ہے تو یہ تو آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں لا تعداد لمبی زندگی جس کے ایک دن کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے پچا ہزار سال کے برابر ہے اس اتنا سمجھ لیجی آخرت کے حساب کا ایک دن جو حساب کتاب شروع ہوں گا ایک دن ففٹی تھاؤزن یرز کے برابر ہوتا ہے تو کوئی آخرت کا ایک دن پچا ہزار سال کے برابر ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی اللہ کی راہ میں کھپانے کے بعد اچھی دنیا جینے کے باوجودہ اسلام ہی نہیں کہتا دنیا چھوڑ دوں اچھی دنیا جینے کے باوجودہ ساٹھ سال ستر سال کی زندگی اللہ کی راہ میں کھپانے کا نتیجہ یہ ہر دن پچاس ہزار سال کی برابر کھپانے کا ملے گا فل نعمتوں کے ساتھ فل نعمتوں کے ساتھ بہت سے لوگ بولتے ہیں نماز پڑھو ابھی تو انجوائیمنٹ کے دن ہے ہمارے عائش کر رہے ہم لوگ تم لوگ شراب فوری کر رہے جوا کھیل رہے فلان کر رہے عائش کر رہے ہم ہیں نوجوان انجوائی بہت کرتے ہیں آج انجوائی کر رہے ہم یہ حقہ یہ سگریڈی نشے ور چیز ہے یہ حرام ہے یہ ابھی عائش کے دن ہے ہمارے انجوائی کر رہے ہیں اگر واقع میں میں کہوں گا اگر عائش کرنا ہے نا عائش ویسے عربی لفظ ہے جو دل چاہا وہ مل گیا ہے عائشت الرازیہ ایسی عائش اللہ جنت میں کرائیں گا کہ تم راضی ہو جاؤں گے میری عائش سے ایسی عائش عائش مطلب جو دل چاہا وہ مل گیا تو اگر حقیقی عائش کرنا ہے نا کسی کو دنیا میں نہیں ہوتی ہے وہ آخرت میں ہی ہو سکتے یاد رکھی آخرت میں ہی ہوں گی مصنودہ وہ بیٹھ کر عائش کیجئے اور دنیا میں عائش کیجئے اور جہانم کی تکلیفیں ہمیشہ برداش کیجئے چونکہ جہانم کا بھی تو ایک دن پچہ ہزار سال کے ہی برابر ہے تو وہ دندگی کتنی لمبی ہوں گی وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے خالدین افیحہ کا لفظ بار بار جنت کے تعلق سے جہانم کے تعلق سے آیا ہے خالد یا خلد کہتے ہیں ہمیشہ 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 کے لہٰذا وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ چلنے والی ہے جس کا ہر دن پچہ ہزار سال کے برابر ہیں اب ایک تاجر ایک بزنسمن ایک موٹی اخل والا بھی بات کو سمجھ سکتا ہے ساٹھ سال کے مقابلے میں پچاس پچاس ہزار سال کا ایک ایک دن کیا لینا ہے ہماری اپنی چوئس ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد بھی ہم کیا کرنے والے ہیں لیکن اس نے پوری چھوٹ دی ہے آزمائش کے لئے کہ کر کے آجاؤ پھر ہم بتاؤں گا مجھے پتا تھا تم یہ کر کے آنے والے ہوں ٹھیک ہے تو بہرحال جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں بھی لوگ ہمیشہ رہیں گے اللہ ہماری جو ہیں اس سے حفاظت کرے جانے ہوں مجھے پتا تھا